بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هدی له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبًا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتعِ الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا اللهم صلی على محمد وعلى عالی محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى عالی براہیم انکا حمید ومجید اللهم بارک على محمد وعلى عالی محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى عالی براہیم انکا حمید ومجید تمام قسم کی حمد و سنہ کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہت عرود و سلام از ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نام اسم اگرامی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صدر اجلاس فضل الشیخ ازرال امام مہدی امیر جمعیت اہل حدیث الحند حفظ اللہ معزز علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فروز ہمارے برادر کبیر بڑے بھائی الہاج قاسم اجاز احمد قریشی صدر جمعیت القریش سامین عسام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو قابل احترام اسلامی ماں اور بہنو اور عزیز بچو آج بتاریخ چودہ جنمری سن دو ہزار چوبیس عیسوی بروز اتوار چار منار مزید اہل حدیث بینگلور کے اس وسیع کشادہ حسین اور خوبصورت سہن میں جو یہ عظیم الشان ایک روزہ خوبصورت اور عظیم کانفرنس مسجد اہل حدیث چار منار کی طرف سے منقض ہوئی ہے اس کانفرنس کانفرنس میں جس موضوع پر مجھنا چیز کو حکم دیا گیا ہے خطاب کرنے کا وہ آپ حضرات کو اعلانات کے ذریعے اور خود اسٹیج سیکریٹری کے ذریعے سے پتا ہو گیا کہ تحریکات جدیدہ اور گمراہ کل نظریات انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور آپ کو یہ بھی سمجھا دیا جائے گا کہ تحریکات جدیدہ کا مطلب کیا ہے اور گمراہ کل نظریات کا مفہوم کیا ہے اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی میں سعادت حاضر کروں گا اللہ حضر و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے اور جنہوں نے بھی یہ بسم منعقد کیے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان کے میزانِ حسنات میں بنائے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے ہمارے ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن عیزہ قارب دوست احباب آل اولاد کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر گامزن فرمائے آمین یا رب العالمین صبح دس بجے سے آپ حضرات بلکل جمع ہوئے ہیں تشریف فرما ہیں واقعی آپ حضرات کی جررت حمت اور اس استخامت کہ میں دعات دیتا ہوں اور اللہ تبارک تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مزید حمت ادا فرمائے منزل ابھی بہت دور ہے راستے بڑے کچھن ہیں وقت بہت قیمتی ہے اس وقت سے اگر ہم نے کچھ نہیں چھینا اور زندگی کے ان پگڑنڈیوں پر اور ان ٹیڑے مہنے راستوں پر اگر ہم یوں ہی اندھے بن کر کے بے غفلت میں ڈوب کر آگے بڑھتے رہے چلتے رہے تو یقین مانیے ہلاکتو تباہی ہمارا مقدر ہے ہمارے مقدر میں بربادی ہی آتی اور آئے گی اللہ ہم سب کو ہوشیار اور عقل اور ذہن اور خیرت اور فکر عطا فرمائے اور اللہ انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مختلف موضوعات پر آپ حضرات نے خاص طور سے ایک ایس پوری کانفرنس ایک ایسے موضوعات پر تھی جو میں نے خلاصہ جس کا میں نے اپنے دماغ میں امتارا ہے وہ اس کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح منحج اور صحیح راستہ کیا ہے اور کیسے ہم کو چلنا چاہیے اور کیسے اللہ تک پہنچنا پڑے گا پہنچنے کا راستہ صحیح ڈھنگ سے کیا ہے اسی کی تلاش اور جستجو تھی پوری تقریروں میں چاہے وہ اہل حدیث کی آمد ہو تحریک ہو چاہے وہ حجیت حدیث ہو چاہے قرآن ہو چاہے اور دیگر چیزیں اور یہ آخری کڑی بھی جو آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہے کہ دنیا کے اندر جو مختلف تحریکیں ہیں مومنٹس ہیں تحریک میں مومنٹس ہیں جماعتیں ہیں اور بالخصوص دور حاضر میں نئی نئی جماعتیں نئے نئے ناموں سے پھر یہ جماعتیں کہاں ہیں کن لوگوں میں ہیں ان کے نظریات کیا ہیں صحیح یا غلط یہ تمام سب چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھئے کہ اللہ تبارک اتالہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کو آباد کرنے کے لئے پہلا انسان بنایا جسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اسے جنت میں رکھا مختصر اس لیے اس کی بیوی پیدا کی اور پھر ایک موقع آیا شیطان نے فسلایا حضرت بابا آدم فسلے اور جنت سے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اور پھر وہاں سے تولد کا سلسلہ شروع ہوا اولاد کا سلسلہ شروع ہوا یا ایوہ الناس انہ خلقناکم من نفس واحدہ یا ایوہ الناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ اے دنیا کے لوگوں اے سنسار کے بازیوں اپنے اس پالنہار سے ڈرو تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے بنایا پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی کو بنایا پھر ان دونوں کے ذریعے سے وہ بس منہما رجالا قدیروں و نساء بہت ساری عورتوں اور بہت سارے مردوں کو پیدا فرمایا اپنے اس رب سے ڈرو یہاں ایک بات جو میں آپ حضرات کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں یہاں سے یہ معاشرے کی بنیاد پڑھ رہی ہے انسانی سماج کی بنیاد پڑھ رہی ہے بیسمنٹ حضرت بابا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا ایک مرد اور یہ ایک عورت یہ اللہ کی سنت ہے جو اس نے قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کوئی بھی سماج کوئی بھی معاشرہ ہو عورت اور مرد کے امتزاج سے ملنے سے پیدا ہوتا ہے انہی سے نصب چلتے ہیں انہی سے اولاد بیوی انہی سے بچے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں اور ایک انہی دونوں سے پھر ایک گھر ایک خاندان وجود میں آتا ہے پھر اس خاندان سے ایک محلہ وجود میں آتا ہے پھر اس محلے سے ایک گاؤں وجود میں آتا ہے پھر اس گاؤں سے ایک شہر وجود میں آتا ہے پھر اس شہر سے ایک ریاست ایک اسٹیٹ وجود میں آتی ہے اور چند اسٹیٹ مل کر کے ایک ملک وجود میں آتا ہے وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا قَذِيرٌ وَنِزَاءٌ یہ اللہ دبارک وطالہ کا ہے جب اللہ رب العزتی یہ معاشرہ بنایا اور اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے دو مقاصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ایک مقصد تو خاص ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَاءُ سب کو پتا ہے اللہ لِعَبُدُونَ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ خاص نہیں ہے ہر ایک کے اوپر ہے دوسرا مقصد اس دنیا کی تعمیر اس دنیا کے بنجر زمینوں کو آباد کرنا ان جنگلوں سے ان پہاڑوں سے ان نزیوں سے نالوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی فائدے کے لیے اسے بنانا یہاں سے خوراق پیدا کرنا ان کے جانوروں کو استعمال کرنا یہ ساری دنیا کی چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اے دنیا کے لوگوں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اس کو آباد کرو اس کو استعمال کرو اس کو کھاؤ اس کو پیو اس کو آگے بڑھاؤ اس طرح سے اللہ تعالی نے یہ تعمیر اور پہلی چیز اللہ کی عبادت بندگی یہاں سے پھر جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو ایک بات اچھی طرح سے حاضر رکھئے جب اس دنیا میں آئے بابا آدم اور ان کی جو آل اولاد تھی وہ ساری کے سارے کون تھے مسلمان تھے کون تھے یہ بات اچھی طرح سے حاضر کیوں اللہ تعالی نے یہ دین اسلام دے کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا آج دنیا میں کچھ گمراہ کن نظریات غیر مسلموں سے مسلمانوں سے نہیں اب میں بتاؤں گا مسلمانوں میں بھی کچھ کیا نظریات ہیں غیر مسلموں سے باہر سے یہ نظریات ڈال دیے جا رہے ہیں آنے والی نسلوں میں ہمارے بچوں میں اسکولز میں کالیجز میں کہ اسلام چودہ سو برس پہلے کا ہے آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں ایکٹرالی میڈیا ہو ٹی وی ہو آپ کے موبائلوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں مرد ہوں یا عورتیں جو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ چیز پھیلا رہے ہیں کہ اسلام تو محمد اللہ ہے محمد لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور چھاہ ایک ہزار چھار سو ایک ہزار پانسو برس کا ہے بس یہی اس کی وہ ہے اور ہم سناتن ہیں ہم کون ہیں سناتن یعنی لا سوال دھرم کے ماننے والے ہندو دھرم سناتن دھرم ہے حالانکہ خیر میں اس فیلڈ میں نہیں میدار میں نہیں جاتا کیونکہ وہ کوئی دھرم ہی نہیں ہے سناتن دھرم یعنی ہمیشہ سے رہنے والا دھرم خیر اس کی دیفنیشن بھی ہے وہ میں کبھی کبھی بتاؤں گا یہ کنفیوز کیا جا رہا ہے تو اس لیے یہ تاریخ اپنی اپنے بزرگوں کی اور اپنی ہسٹری جاننا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں کہ بیٹا ہمارے بابا آدم ہمارے سب سے پہلے باب آدم تھے سب سے پہلی ماں ہوا ہوا تھی ہم انہی کی نسل سے ہیں وہ اسلام لے کے آئے الحمدللہ ہم سب بھی اسلام پہ ہیں اور یہی ہمارا دین ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے پرانا دین ہے نمبر ایک اب یہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے جب یہ بات کنفرم ہے یہی دین کا سلسلہ چلتا رہا اور اللہ تبارک تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اس دنیا میں کیوں بھیجا کیوں بھیجا اس لیے کہ جب بھی کوئی بھی حوض ہو کسی بھی جگہ میں گڑھا ہو کوئی بھی چیز ہو جب وہاں سے پانی آنے اور جانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے باس پیدا ہوتی ہے کیلے مکورے پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر غلازت پیدا ہو جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ظاہر ہے دوسرا پانی ڈالنا پڑتا ہے اس پانی کو نکالنا پڑتا ہے پھر دوسرا پانی ڈالنا پڑتا ہے شیطان ساتھ ساتھ آیا تھا جس شیطان نے بابا آدم کو بہلایا بہکایا تھا اس شیطان نے اللہ رب العزت سے باقاعدہ یہ وعدہ لیا تھا کہ لَاقُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہ اے پاروردگار مجھے تُو نے مردود بارگاہ کر دیا مجھے تُو نے اپنا ملعون بندہ قرار دیا لیکن ایک بات کا مجھے ایک بات کا وعدہ ہے اور ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں بھیج میں تیرے بندوں کے سراتے تیرے سراتے مستقیم پر بیٹھوں گا اور وہاں سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا شیطان اپنا کام کرتا رہا حضرت نوح علیہ السلام تک سارے کے سارے موحد تھے مومد تھے مسلم تھے جہاں کہیں تھوڑے موڑے کچھ غلطیاں ہوئیں بابا آدم کی اولاد سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام سے فساد پیدا ہوا ان کے زمانے سے اور ود سعا یغوس یعوخ اور وہ فساد کی بھی تاریخ ہے جب اس کی تاریخ آپ جانتے ہیں کس طرح سے امت کے اندر فساد بندوں میں پیدا ہوا یہاں ایک بات بھی جاننا بہت ضروری ہے دیکھو میں ایک بات بتاؤں بہت اہم پوائنٹ دماغ میں اچانک آئی ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ سب سے زیادہ جس چیز سے جو نقطہ آغاز ہوتا ہے فساد کا اور بگاڑ کا جو نقطہ آغاز ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عقیدے کا فساد ہوتا ہے یہ بات یاد رکھو کس کا فساد ہاں سب سے پہلے عقیدے کا فساد ہوتا ہے وہاں سے معاشرے اور سماج کے اندر سراخ پیدا ہوتے ہیں اور وہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے شیطان بہت چالاک ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرما تو معاشرے کے اندر حضرت نو علیہ السلام کے سماج میں جو سب سے پہلا فساد اور بگاڑ پیدا ہوا وہ کہاں سے پیدا کس چیز کا فساد تھا زینہ کاری کا نہیں بدکاری کا نہیں شراب خوری کا نہیں چوری کا نہیں بدماشی کا نہیں بلکہ سب سے بڑا فساد سب سے پہلا فساد کیا تھا شرک داخل ہوا یہ آیا شرک اچھا یہاں یہ بھی سوچی یہ گمراہ کن نظریات یا جماعتیں جو بنتی ہیں یہ میں ابھی اس کو رکھو بھی میں آ رہا ہوں پہلے یہ آپ بنیاز سمجھو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اتنی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ پورے بینگلور کے مضافات سے پبلک ٹوٹ پڑی ہے بینگلور چار منار اپنے کسادگی کے باوجود بھی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے روڈ فل بلاک چاروں طرف بائیکیں موٹر گاڑیاں اور بسیں اللہ آپ کے آنے کو مبارک فرمائے اور اللہ آپ کے قدم قدم پہ آپ کو برکتیں اور نعمتیں ادا فرمائے اور اللہ تعالی ایک ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے جو بھی ہیں اللہ ان سب سے آپ کو ہم کو سب کو پاک و سب فرمائے میں دلی سے بھاگا ہوا آیا ہوں امیر محترم دعوت گھر پہ تھی طبیعت ان کی خراب اتنی زیادہ کاپ کاپ کے بات کر رہے تھے کہہ لے کہ میں جا رہا ہوں مجھے بنگلور جانا ہے تم آؤ کھانا ہونا کھا گئے میں نے کہا میری فلیٹ شام کو رات کوئے کہہ لے کہ پھٹی کہ میں جا رہا ہوں میں کہا جائیے انتظار کرتے ہیں پانچ منٹ کے آگے پیچھے سے بہر حال تو اللہ انہیں بھی جزائے خیر رضا فرمائے کہ وہ اپنی تمام بیماریوں کو بھول کر اہل بینگلور کے لئے تشریف لائے ویلکم اہل و سہل امیر مختلف جزاک اللہ خیر آپ نے شرف بخشا اس اجلاس کو اس کانفرنس کو اور اہل بینگلور کی طرف سے ہم آپ کے مشکور و ممنونے شکریہ دا کرتے ہیں آپ کا ہے ہمارا بھی ہے یہ سب ہمارے ہی تو ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو کچھ میں یہ عرض کر رہا تھا بہت کچھ لیا آپ نے سبوں نے اپنے اپنے ظرف کے حساب سے صبح سے لے کر اب تک بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مقررین علماء خطبہ اللہ تعا سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ سب کے کہنے کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی بہت ضرورت ہے بہرہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تو کچھ ایک بنیادی چیز سمجھتے ہوئے جائیں شرک آیا شیطان لیا لیکن کس چیز سے کس سب سے شرک آیا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے شرک کا آغاز کا کیسے ہوا یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو قیامت تک آنے والے سارے گمراہ کل نظریات کا آپ کو پتا ہو جائے گا جتنے بھی گمراہیاں پہلی ہیں شرک کبھی چوری سے نہیں آتا چور سے بدماج سے زنا سے بدکاری سے شرک نہیں آتا شرک ہمیشہ شرافت نجابت تقوی تحارت تصویر مسلح پاکیزہ مقدس بڑے بڑے پیروں بزرگوں کی طرف سے آتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی نا بس یہ سرہ قرآن کے اندر موجود ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو ہر بات سمجھ میں آگئے گی سمجھ نہیں یہی ہے یہی ہے وہ غلو فی الدین جس کو اللہ رب عزت نے اہل کتاب سے کہا تھا قل یا اہل کتاب لتغلو فی دینکم اے کتاب کے لوگ اے کتاب کے ماننے والے ہو چاہے موسیٰ کو ماننے والے ہو چاہے عیسیٰ کے ماننے والے ہو لتغلو فی دینکم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو کسی کو حد سے مت بڑھاؤ جس کی جس کا جو طائرہ ہے جس کی جو حد ہے اللہ کو اللہ رکھو رسول کو رسول رکھو بڑوں کو بڑا رکھو چھوٹوں کو چھوٹا رکھو بی بی کو امہ نہ بناو اور نہ امہ کو بی بی بناو الٹے کام ہے نہ کرو سیدھے کام کرو سمجھ میں بات آئی کی نہیں آئی اسی کو کہتے ہیں غلو اسی کو کہتے ہیں غلو جی یہ میں سمتھانے کے لیے آپ کو امہ کا اور بی بی کا مسئلہ بتایا ہے یہاں سے شروعی تو یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کلیر ہو گئی شرک یہ پہلا بنیادی اس کے بعد چوری چکاری بجمارشی اور دیگر چیزیں آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں چوری کی چندے قائتیں ہیں زنا کی بھی چندے قائتیں ہیں چور کی بھی چندے قائتیں ہیں اور دیگر معصیت اور گناہوں کی بھی چندے قائتیں ہیں لیکن شرک کے تعلق سے توحید کے تعلق سے صفے صفے آیتیں آیتوں میں آپ کو توحید اور شرک کے بیانات ملیں گے شرک کی مذہمت شرک کی رد اور یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما لی الظالمین من انسان اس سے پہلے اللہ نے فرما ان اللہ لا یغفر ون یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا کہے دنیا کے لوگوں سنو اللہ سب گناہ تمہارے جس کے لئے چاہے معاف کرنا معاف کر دے گا جس کے لئے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے معاف کر دے لیکن اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہے وہ شرک باللہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا اگر بغیر توبہ کے کوئی بندہ مر گیا یا بندی مر گئی مرد ہو یا عورت بغیر توبہ کے شرک سے بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو اس کا چھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم آئے ہیں اسے آپ سرگباش کو اسے آپ تختیوں پر مرہوم لکھاؤ خلد آفری کو بہشت آشیانے بہشت کو اپنے مو مٹھو کچھ بھی بن لو ان تمام کتبوں اور تختیوں اور قبروں پہ لکھنے سے وہ بندہ جنت میں جا سکتا کنفرم ہے کلیر ہے دو ٹوک ہے برا لگے لگے اچھا لگے لگے سمجھ میں بات آئی کی نہیں کیونکہ یہ دین کسی کے باپ کا دین نہیں ہے نہ ہمارا نہ آپ کا کسی کا نہیں یہ دین دین اسلام ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور وہ سارا موجود ہے رب کے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات اچھی طرح زیادہ تو اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرک کی حالت میں مرا تو دو تین باتیں فرمائی نمبر ایک جنت اس کے اوپر حرام ہے نمبر دو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نمبر تین ایک بچی کچی آس ہوتی ہے امید ہوتی ہے اللہ نے اس کی بھی جڑھ کٹ دی ہے کیا دامن پکڑ لیں گے اولیاء کرام شفاعت کرائیں گے بزرگان دین سے ہم نہیں پڑ جائیں گے ان کے پیروں سے نہیں پڑ جائیں گے گمبت خضرہ سے نہیں پڑ جائیں گے فلانی جالی سے چپڑ جائیں گے ہماری شفارش اللہ نے کہا وَمَعَلِ الظَّالَمِينَ مِنَا اِنسَار ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نہ نبی نہ رسول نہ بھائی نہ بہن کوئی مددگار نہیں ہو جاؤ جہنم میں سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہو یہ معاشرے کے اندر جب یہ اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا مسلم جو ہوتا ہے مسلم معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی اولی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ شرک سے پاک و ساف ہوتا ہے جس طرح میعہ بیوی کے رشتوں میں میعہ اور بیوی کے رشتوں میں آپ کے خاندانی رشتوں میں گھر کے رشتوں میں سب سے پاکیزہ اور سب سے محترم رشتہ اور سب سے بہترین کردار وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے بسترے میں کسی بھی غیر مرد کو شریک نہ کرے سب سے پاکیزہ سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم عمل ہوتا ہے دال میں نمک تیز ہو گیا مرچی تیز ہو گئی کچھ تیل زیادہ ہو گیا مسالہ زیادہ ہو گیا نو پرابنہ ہو آدمی برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بسترے میں کسی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو برداشت بھلے وہ اس کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو بھلے وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو بات سمجھ میں آئی کی نہیں ہے جب ہماری چھوٹی سی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تو جو غیرتمندوں سے بھی بڑا غیرتمند رب کائنات ہے ساری کائنات کا تنیتہ ہوں وہ کیسے برداش کرے گا عزیزان مہترم یہ ہے ایک مسلم معاشرے کی سب سے پہلی خصوصیت اولی خصوصیت اور اعلی خصوصیت کہ وہ معاشرہ شرک سے پاکو ساب ہوتا ہے اور آگے بڑھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اب نبی آنے والے نہیں ہیں مَا کَانَا مُحَمَّدُ الْنَابَا أَهْدٍ مِّنْ رَجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَادْمَ النَّبِيِّينَ نبی کائنات آئے اسلام کی آخری عیٹ تھی اس دیوار اسلام کی آخری عیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ ہوئے مجھے اسی لئے بھیجا گیا کہ اس آخری عیٹ کو اس آخری دیوار کو مکمل کر دوں جو آدم سے چلتا ہوا اسلام آئے تھا وہ عیٹ ایک جگہ تھی خالی وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا گیا لَا نَبِيَّ بَعْدِ نبی نے اقرار انکار کر دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا اب کوئی اس معاشرے کی اصلاح کے لئے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن 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 نبی نے فرمایا علماء ہوں گے جو نبیوں کے وارث ہوں گے نبیوں کا جو طرز عمل رہا نبیوں کا جو طریقہ دعوت رہا نبیوں کی جو پکار تھی نبیوں کا جو آوازہ تھا نبیوں کا جو منحج دعوت تھا نبیوں کا جو اصلاح اور معاشرے کو صدارنے کا طور اور طریقہ تھا وہی علماء جو اس وارث ہیں وہی ورثت الانبیاء اس نبیوں کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اصلاح کا کام ہوتا رہے گا معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا اب اس کے ذمہ دار اس کے اصلاح کے اس کے صدار کے اس امت کے علماء ہوں گے اس امت کے کون ہوں گے جنابِ علی نبی کا دور بھی آیا خیر القرون قرنی سماللزین یلورہم سماللزین یلورہم آیا وہ دور نبی کے دور میں ابھی فتنے اور فساد تھے تھے کی نہیں تھے اللہ اکبر میں ان فتنوں کا ذکر نہیں کروں گا اللہ کے نبی کا وہ طریقہ عمل دیکھئے کس طرح سے ان فتنوں کو صاف اور سترا کیا گیا وہ معاشرہ پاک اور صاف کیا گیا سب سے پہلے کس چیز سے آغاز ہوا یہ بھی ہمارے لئے بہت مہم ہے اہلِ بھارت بھارت کے واسیوں ہمارے دیش کے رہنے والے لوگوں ایک سو چالیس کروڑ کی یہ آبادی ایک کی طرح ربِ ذلجلاد نے علماء کے سامنے رکھی ہے معہدین کے سامنے رکھی ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنگ ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے اگر ہم میو میو گٹرگون گٹرگون ایک ہی جگہ کرتے رہے اور ایک ہی بات ایک ہی جگہ اپنی بریانی اپنی پکائی اپنی کھائی کرتے رہے تو ربِ کعبہ کی قسم قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا اللہ تم سے پوچھے گا تم نے علم حاصل کیا کس لئے حاصل کیا اس لئے کہ تجھے لوگ اللہمہ کہیں اس لئے کہ تجھے لوگ خطیبِ آزم کہیں اس لئے تجھے لوگ اپنے سروں پر بٹھائیں اس لئے کہ تجھے لوگ بہترین سے بہترین کتابتیں دے کر کے تجھے سجائیں سواریں اور نعرے بازیاں کریں تیرے نام کی واحویات ہیں یہ اس لئے تجھے علم دیا تھا کیا کیا تم نے ہاں وہ ہوگا جب اس بدکار اور ریاکار عالم اور مفتی اور شیخ الحدیث کو مو کے بل گھسٹتے ہوئے جہنم کی آگ اس سے جلائی جائے گی گرو مولویوں علماء حضرات یہ صرف اہل حدیثوں کے لئے نہیں بلکہ تمام تحریکات اور تمام جماعتیں اور تمام مومنٹس اور تمام تنظیمات تمام فرقوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں میں کہ سنوں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سب کو ایک ایک چیز کا ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے تم یہ نہ سوچنا کہ میرے پاس تو فلانے دارالعلوم کی ڈگری ہے میں تو فلانے قادری سے وابستہ ہوں یا چشتیت سے ہم نے بیعت کری ہے حضرت فلانے چشتیت چھڑا لیں گے ہم نے فلانے غوث اور خواجہ کے نام کے نیاز اور فاتح کرے ہیں ہم نے فلانے فلانے چدرے چڑھائی ہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے مزاروں کے اوپر چلے کاٹے یا تم نے کتنے گاؤں گھڑوں میں اور راستوں میں کھٹے کیے چلے کاٹ کاٹ کر کتنے تبلیغ کے نام پر لوگوں کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے نظر چڑھائے نیاز چڑھائے کتنے فاتحے کرے کتنی کیا رحمی کری کتنی میلہ میلہ دلنبی کری یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے شب براد کے حلوے بانٹے کتنے چڑاغان کیے کتنے رجب کے کونڈے بھرے کتنے درگاہوں کے حاضری تھی اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا اللہ تو اللہ تو تمہیں تبر میں سلاتے ہوئے جب تمہارے اپنے تمہیں نومن مٹی کے نیجے دفن کر کے جب پلٹیں گے اور ملکن نکیر آئیں گے تو تم سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا من رب بکا کا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے یہ سوال بھی آؤٹ ہے اور اس کا جواب بھی آؤٹ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ شیطان نے چہروں پر آنکھوں پر وہ دھنڑھا پنڈ ڈالا ہوا ہے کہ ان اندھوں کو وہ نظری نہیں آتا ہے حقیقت وہ ذکتی نہیں ہے اللہ ان اندھوں کو بینہ نابیناؤں کو بینہ ہی عطا فرمائے اور انہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم یہ علماء کی ذمہ داری ہے اس معاشرے کے اندر پھوٹے ہوئے ہیں چاہے وہ تحریکات ہوں جو فساد ہیں جو بگاڑ ہیں یہ ان کی اصلاح کریں تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے کردار کے ذریعے قول کے ذریعے عمل کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو اور ایک بہترین پلیر فارم دیا ہوا ہے اور وہ ہے یہ ممبر اس ممبر کی امانت ہمارے گلوں میں گردنوں میں اگر اس میں خیانت کی تو یہ بیچار عمام تو بیچار عمام ہیں یہ تو ہم وضو بنا کر پاکیزہ ہو کر پاک و صاف ہو کر مولانا صاحب کی باتیں سنتے ہیں اللہ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لیکن سب سے بڑا ذمہ دار یہ مولوی اگر یہاں اس نے گھوٹالے کیے اگر یہاں اس نے ڈنڈی ماری اگر یہاں اس نے گمراہیت کی بات کری اگر یہاں اس نے باطل نظریات کی ترویج اور نشروشات کی تو یہ نہ سوچے کہ وہ بڑا کامیاب ہے اللہ کی خسم دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے زلیل ترین انسان ہے وہ یاد رکھو لوگوں کو دھوگا مت دو تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ یہ سماد اب مسلمانوں کا ایسا سماد ہونا چاہیے جہاں چوری نہ ہو دغا نہ ہو حقوق اللہ کی بھی حفاظت ہو اور حقوق العباد کی بھی ہے یہ بات آئی ہے تو میں یہ بھی بتایا چلو اہل حدیثو خاص طور سے آپ کے بارے میں یہاں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں حقوق العباد میں تو بڑے بگنیں بجاتے پھرتے ہو ماشاءاللہ سبارک اللہ ہم درگاہ پہ نہیں جاتے ہم قبر پہ نہیں جاتے ہم جناب نیاز نہیں کرتے ہم جناب فاتحہ نہیں کرتے ہم جناب یہ نہیں کرتے ہم نہیں وہ نہیں کرتے ہم فلا نہیں کرتے ہم شرک سے پاک ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے حقوق العباد حقوق اللہ ہے یہ کہ آپ کا دل آپ کا ضمیر شرک سے پاک ہو ساف ہونا چاہیے سینہ آپ کا توقعید سے بڑا ہوا لیکن حقوق العباد حقوق العباد کیا مطلب حقوق العباد بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق اسے کون ادا کرے گا یاد رکھو نماز روزے حج زکاة یہ حقوق لا ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دیں لیکن جو بندوں کا بندوں کے اوپر حق ہے جو شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے اور جو بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے جو بھائی کا بھائی کے اوپر حق ہے بہن کا بھائی کے اوپر بہن اور بھائی کا بہن کے اوپر حق ہے جو ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حق ہے اسے کون ہے یہ تو تم توبہ بھی کر لو ایک بات سنو اپنی مسجدوں میں توبہ کرو یا جامہ مسجد میں جا کے توبہ کرو یا خانہ کعبہ کا غلاب پکڑ کر کے توبہ کرو مکہ میں جا کے توبہ کرو مدینہ میں جا کے توبہ کرو رب کعبہ کی قسم ہے حقوق العباد تمہارا معاف ہو سکتا بولو چپ کیوں ہو زور سے بولو نہیں ڈیرو مت دلوں میں دگ دگ مت رکھو قیامت کے دن رب کائنات نبی کائنات نے فرمایا کہ من اخذ شبر قید شبر ایک بالشت بھی زمین اگر کسی نے حرام طریقے سے اپنے بھائی کی ماری ہوگی قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ہوگا اور رب کے سامنے تھر تھرہ تک کانپتا کھڑا ہوگا وہ تمہاری نمازیں تمہارے روزیں تمہاری حج تمہارے سکاتیں تمہارے تقوی تمہاری پریشانیاں نمازوں کے اتنے بڑے بڑے گھٹے جو چٹائیوں پر رگڑ رگڑ کے بناتے ہو مکاریاں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کام یاد رکھو نئی کام آئیں گے یہ نبی کائنات نے فرمایا التجرون من المفلس میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے قَالُوا مَنْ لَا دِينَارَ لَهُ وَلَا دِرْحَمَا یا رسول اللہ قَالُوا اے اللہ کے نبی نہ جس کے پاس دینار ہے نہ دینار ہے وہی ہمیں آپ کی امت کا فقیر ہے قلاج ہے غریب ہے قَالَلَا آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا فقیر میری امت کا مفلس میری امت کا غریب انسان وہ ہے کہ کل میدانِ خیامت میں وہ نمازوں کے روزوں کے حج کے زکاست کے نیکیوں کے گٹھر پہال لے کر اپنے سر کے اوپر آئے گا سرِ محشر جنت میں جانے کے لیے بیلکل ریڈی تیار سرِ محشر ایک بندہ کھڑا ہوگا کہے گا یا رب اے میرے رب میرا حق اس سے دلوا دے رب کہے گا کیا حق ہے کہا ذرب نیہادا اس نے مجھے ناحق طور پر تھپڑ مارا تھا اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا سنو زمینے قصب کرنے والوں جائد آدھیں پراپٹیاں حرام طریقے سے ظلم سے ایک دوسرے کو ستاتے ہو گانیاں دیتے ہو مارتے ہو سنو اور دنو اپنے سروں کو اور تقریریں بہت سننی عمل نہیں کروگے تو کوئی فائدہ نہیں توبہ کر کے اٹھنا اس مسجد سے ورنہ اس مسجد کے درو دیوار بھی قیامت کے دن تمہارے لئے گواہی دیں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کہے گا اس نے مجھے مارا تھا نہ حق طریقے سے اللہ فرمایا گا اس کا حق دے وہ کہے گا رب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں کیا حق اس کا دوں اللہ فرمایا گا تیرے پاس حق ہے اس کی نیکیاں اٹھا کے اس مظلوم آدمی کو دے دیں گا اللہ تعالیٰ دوسرا کھڑا ہوگا کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی اللہ فرمایا کہا دے اس کا حق کہے گا اللہ میں کہاں سے دوں کہاں ہاں اس کی نیکیاں نکالو اور اس مظلوم کو دے دو تیسرا چوتھا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر کیا ہوگا نیکیوں سے نگنیتا ننگا کھڑا رہے گا اللہ فرمایا کہا دے اس کا حق وہ کہے گا اب تو نیکیاں بھی نہیں میرے اللہ اللہ فرمایا کہا اس کے گناہ اٹھاؤ مظلوم کے اور اس مردود کے سر پر ڈالو اس مظلوم کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس حاجی کے اس نمازی کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اللہ فرمایا کہا سورے گناہ لینے کے بعد اللہ فرمایا کہا اس کو مو کے بل غزیر کا جہنم میں پھیک دو ڈال دے اس پر یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تو حقوق العباد ہے میں آ جب حقوق اللہ کی بات آئے گی نا اور اس میں بھی سب سے بڑا جو حق ہے اللہ کا شرک باللہ نہ کیا جائے یاد رکھو اس میں تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا یہ تو بغیر کسی سوال و جواب کے موں کے بر جھگل دی جائیں گے یہ بھی یہ بھی یہ بھی اپنے جماغوں میں رکھو معاشرے کا فساد یہ بھی ہے خیر یہ فساد ہے شرک بھی فساد ہے نبی کائنات کی لسالت میں گھس پیٹی بھی فساد ہے ہم تو بھی گھستے ہیں مفتیوں کو بھی گھساتے ہیں اپنے مفتیوں مولویوں کو بھی گھسائے ہوئے ہیں نبی کی سنت میں کہا جاتا ہے یہ نبی کی حدیث ہے یہ نبی کا فرمان ہے کہہ دے جی میرے مفتی نے یہ کہا ہے محمد الرسول اللہ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی جو دین دیا ہم کو وہ دین مکمل ہے اب اس میں کسی کو بھی انٹرفیر کرنے کی کوئی حق حاصل ان کو ہرگز ہرگز حق حاصل لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر ایمان لاؤ نبی نے جن باتوں کا حکم دیا اس کے اوپر عمل کرو جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ اور جن چیزوں کی انہوں نے خبر دی ہے ہم نے نہیں دیکھا ہے ان کے اوپر مکمل ایمان لاؤ جنت ہم نے نہیں دیکھی دوزک ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا عرش کو ہم نے نہیں دیکھا آسمان کو ہم نے نہیں دیکھا نبی نے فرمایا ہم اس کے اوپر کیا کریں ایمان لائیں یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا نبی کا اور عمل کر رہے ہیں جنابِ علی اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے اماموں کھا تو معاشرے کے فساد کے اندر یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اب نبی اور رسول تو آنے سے رہے تب کیا ہوا اب کچھ مسلمانوں نے سوچا کہ یارو معاشرے کو کیسے سوچنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے بڑے فاضل فاضل شخصیات جنابِ علی اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے علم علم و دانش اسٹیجوں پر بلندیوں پر فائز تھے وہ نے سوچا کہ اس کو کیسے صحیح کیا جائے تو اس کے لئے تحریک بنائی گی تحریک منس یعنی جماعتیں بنائی گی نیت اچھی تھی ان کی اصلاح کی نیت تھی تنظیم بنائی گی جماعت بنائی گی اسی کا نام ہے تحریک بہت پہلے سے چلتی رہی جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کی سنت کہ معاشرہ جب بگڑا تو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اب اللہ کے نبی اور رسول اور انبیاء توانے سے رہے تو اب علماء کی ذمہ داری ہوئی تو اس سماج میں جب سماج میں بعد میں بعد میں نبی کا دور گزرا صحابہ کا دور گزرا اور خیر نبی کے دور ہی سے اصلاح کے کام نبی نے کرے صحابہ نے کیے تابعی نے کیے اس دور میں بھی کچھ تحریکیں اٹھیں کچھ تحریکیں صدھار کے لیے تھی ہی صحابہ کی جماعت تھی کوئی تحریک کوئی مومنٹ کوئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں تھی سب لوگ ایک پلیفرام پہ تھے البتہ اسلام کو سبوتاز کرنے کے لیے اسلام کے اس بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اس طوفان کے راہوں میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے یہودیوں نے سازش کی اور انہوں نے کہا یارو یہ تو بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر پھر کہنے تکے اب انہی کی شکل و صورتوں کو اختیار کرو کلمہ پڑھو ان کے ایک پھیلڈ میں داخل ہو اور پھر ان اندر سے ان کو کھوکھلا کرو وہ تحریک ابن سبا قائم ہوئی گمراہیت کی بربادی کی اور امت مسلمہ کے کو ہلاک و تباہ و برباد کرنے کی سرات مستقیم سے دور کرنے کی ابن سبا یہودی جو یمن کا تھا وہ خبیص آیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسلام ظاہری طور پر قبول کیا کلمہ پڑھا صحابہ سے علم لیا صحابہ کا شایئی آپ تو اگر جناب علی کسی اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث کا اگر آپ آپ کو پرشاہ مل جائے تو آپ تو کہیں گے ماشاءاللہ ہم تو تاجدار ہو گئے ہمارے استاد نے ہم کو تسکیہ دیا ہے توسیہ دیا ہے ہماری ہمارا جو ہے جناب ہماری دوستی فلا سے اب وہ شخص جو ابن سبا یہودی تھا اس کی دوستی تو صحابہ سے تھی حضرت عثمان غنی سے بات سمجھو کی نہیں سمجھ رہے ہو سب سے دوستی تھی اس نے اپنے آپ کو بہت محتبر بنایا ہوگا لاہی رہے شکل و صورت تبدیل کری یہ سب کچھ بدلا صحابہ کے ترمیان تو ظاہر ہے کوئی گناہ بھی نہیں کرتا رہا ہوگا ہمارے ڈر کے کہ کہیں ہمارا راز نہ کھل جائے پول نہ کھل جائے میں پکڑا نہ جاؤں اب وہاں سے سیکھ ساکھ کر کے جناب وہ نکلا مصر کی طرف مصر کی طرف گیا عربوں افریقہ کے سہراؤں میں ادھر ادھر جا کے اب اس نے بدعقیدگی پھیلانا شروع کری اس نے دو لکتے چھوڑے سماج کو گمراہ کرنے کے لئے باطل نظریات اس کو کہتے ہیں یہ پہلی تحریک تھی جو صحابہ کے زمانے میں قائم ہوئی ابن سبا کی سمجھے کی نہیں سمجھے آپ ہاں ہوں کرو تو میں بولوں گا نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا ہاں سمجھو بولا کرو پسا جلے میں زندوں میں بولا ہوں کہ خبرستان کو نہیں خطاب کر رہا ہوں مقبر میں نہیں کھڑاؤں ہوں سمجھ میں آئی بنیاد سمجھ میں آ رہی ہے ہاں فساد کی سب سے پہلی بنیاد صحابہ کے زمانے میں امت مسلمہ کے سینے میں پیٹھ میں چھوڑا کھوپنے کے لئے اور انہیں حدا کو برباد کرنے کے لئے پہلی تحریک تحریک جو قائم ہوئی وہ ابن سبا یہودی کی تھی اس کا دو نظریہ اس نے بنایا کہا کہ لوگوں ایک سنو ایک نظریہ کیا ہے تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے دیکھو کہاں سے ایک گھمارہ ہے کہیں لگے اور آج کل کے مولوی بھی بڑا گھمارتے ہیں ہاں آج کل کے مولوی بھی شیر اور یہ جو شورہ ہے نا اللہ انہیں حدا حضہ فرمائے دین اسلام کے علف سے بھی واقف نہیں ہے اور دین لمبی لمبی چھوڑتے جو دیکھو گے تو گمبت خضرہ تو پتہ نہیں کیا کیا بھول جاؤ گے اس منحوس سے پوچھو گمبت خضرہ کتنے دن پہلا بنا بائی کتنے دن کا ہے گمبت خضرہ ہو لیکن نہیں اللو بنایا ہوا ہے برے صغیر کے مسلمانوں کو تو ایسی اللو بنا بنا کر کے اپنا اپنا سب کام کرتے ہیں ابن سبا نے آج بھی دیکھیں کہ کیا ہے وہ ایک شیر چلتے ہیں نا ابھی گزرا ہے کہ نصار تجھ پر ہزاروں عیدیں اور نصار تجھ پر نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی دو خوشیاں منا رہے ہیں اب یعنی سب ابلیس ہو گئے جو ربی الاول کو نہ خوشی منائیں وہ سب کے سب کیا ہو گئے اور یہ ہو گئے جنار ابلیس کے اببہ یہی ہو گئے اور کیا ہے یہ ابلیس کے اببہ ہیں میں نے اس پر ایک شیر بنایا میرا اپنا شیر ہے اور فخر سے کہتا ہوں مسجد کے اندر میرا اپنا ہے میں نے کہا ہزار لانت ہو پیدتی پر فیس بک کے اوپر بڑا وائرل ہوا ہزار لانت ہو پیدتی پر کہ وفات ختم الرسل پہ دیکھو وفات معنی موت ہزار لانت ہو پیدتی پر وفات ختم الرسل پہ دیکھو سوائے مومن کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے مومن کے اس جہاں میں سبھی تو یہ عقیدت کے نام پر جو سب سے پہلا گمراہیت کا بیج ڈالا گیا محبت کے محبت کے سائے میں یہ ابن سوا یہودی کی ایجاد کرتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلانی تحریک تو اسلامی کی تو بات کر رہی ہے فلانے بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں فلانے بھی تو فلانی جماعت بھی تو لا الہ اللہ محضر الرسلہ کے رہی ہے کہتے کی نہیں کہتے یہ ایک بات یاد رکھو یہ فلمیں جو پھیلتی ہیں نا ان فلموں میں سب برائیاں نہیں ہوتی ان میں کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر پوائنٹس خیر کے بھی ہوتے ہیں خیر منز یعنی اچھے باتیں ہوتی ہیں کوئی بھی بری چیز معاشرے کے اندر جو جڑ پکڑتی ہے وہ برا کہہ کر کے جڑ نہیں پکڑتی بلکہ اچھائیوں کے لبادے میں آ کر لباس میں آ کر معاشرے کے اندر فساد کریں آپ سگریٹ پیتیں اللہ نہ کریں پیتیں کی نہیں پیتیں اللہ کتنے خوبصورت غلافوں میں سگریٹ وائٹ کالر بلکل وکیلوں جیسا نہیں ڈاکٹروں جیسا ساری وکیل تو بلک پہن دے نا بلک اور ڈاکٹر اور کیسا کاٹتا ہے وہ بڑی خوشی سے ڈاکٹر صاحب مائی باپ بس جلال ہو کتنا پیسہ چاہیے سب دینے کے لیے تیار ہے ہائی کے نہیں ہائی انگریزوں بڑی چھالاک لوگ ہیں یہ قوم بڑی چھالاک ہے انگریزوں گی مانمہ یہ ڈاکو ہیں ڈاکٹر نہیں ڈاکو ہیں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر نہیں دو اس کو ہائٹ کلر اس کے جوتے بھی اٹھائیں گے مریض اس کی سفاری بھی کریں گے مولوی کو امام کو معذن کو دیتے ہوئے جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے اس کا کھلے جا پھٹے گا اس کے بچے بھوگے مر گیا ہیں علاج نہ کر پیسہ کچھ بھی نہ ہو چلے گا لیکن ڈاکٹر کو جا کر یہ نوٹوں کی گڑیاں دے گا یہ لو ڈاکٹر صاحب بچاؤ بس ہے کی نہیں یہ ہمارے ہاں معاشرے میں تو یہ اللہ اکبر یہ تمام سب چیزیں سگریٹ ہائٹ میں نیکوٹین اور وہ ڈرکس ہیلوین بڑی خوبصورت ہوتی سفید ہوتی ہے سفید آپ کس ہیلوین پہ ہنسے آپ کے لبوں پہ جو ہنسی آئی ہیلوین کی ظاہر ہے وہ بھی ہیلوین غلط ہے یہ ہیلوین جو پی جاتی ہے یہ بھی غلط اس کو بھی ہیلوین کہتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں یہ بھی سفید ہوتی ہے کیا ہوتی بلکل وائٹ لیکن زہر ہے سماج کے لیے معاشرے کے لیے آج ہماری اولاد آج ہمارے بچے ہماری بیٹیاں کالیج ہے جنرل سوڈیز میں غلط صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے غلط معاشرے میں پنپنے کی وجہ سے ہم نے کونونٹ سکولز کو انگریزوں کے اور دوسروں کے ترقی کے لیے زینہ سمجھا ہوا ہے اور آج ہمارے بچے پاگل بنائے جا رہے ہیں ان کے پیچھے ایسے لوگ لگائے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے برباد کرو خراب کرو غلط صحبتوں میں ڈرکس ہیلوین چرز بھنگ یہ پلا پلا کر کے آج خاندان کے خاندان کو برباد کیا جا رہا ہے اس طرف بھی اپنے دماغوں کو دوڑاؤ ذہن میں رکھو مزلمانوں یہ بھی معاشرے کا ایک یہ کینسر ہے اس کو سمجھو سگریٹ پیتے ہو بڑے ہوائیٹ انداز وہ کالے گولے پیپر میں نہیں گولڈ فلیک بہترین گولڈن اوپر سے کور ہوتا ہے آپ کو لل چھوانے کے لیے پیو کھاؤ مرو آج ویسی طرح سے انتہائی عقیدت و محبت کی راہوں سے شرک کو داخل کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یہ عقیدہ سب سے پہلے کس نے بیان کیا پتہ ہے تاریخ معلوم ہے آپ کو محترم ابن سبا یہودی نے لوگوں سے کہا کہ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہا زندہ ہے دوبارہ آئیں گے کہا ہاں آئیں گے کب آئیں گے جب قیامت قریب آئے گی تب آئیں گے کہا آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چوتے حاسمان یہی نا عقیدہ ہمارا ہے کہا بتاؤ عیسیٰ بڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بڑے کون بڑا کہا بڑے تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کہا تمہارا عقیدہ جو چھوٹے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور جو بڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر تو ان کا بڑکپن بڑکپن نہ رہا کر وہ مر گئے پھر پھر تو وہ زندہ ہیں وہ بھی قیامت جب قریب آئے گی تو آئیں گے اب اس عقیدے پر کون ایمان لایا آپ سوچو گے کچھ کوئی نہیں اسی وقت سے آج تک ہم مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ایک گروہ ایک تحریک اسی کے اوپر مار کٹائی کے لئے تیار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لئے آئی تھی انہیں بھی موت پھر ہمیشہ کے لئے ان کی موت مر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں جیسے دنیوی زندگی ہے اور محسوس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ازواج متحرات مہات المومنین آپ کی قبر اطحر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں استغفراللہ اس نے تو صرف زندگی کا فارمولہ رکھا تھا اور آج کے اس صدی کے تحریکوں کے بانیین محسوسین جماعتیں ایسے یہ سب سے پہلا امت مسلمہ کے اندر گمراہیت کان اور بربادی اور ہلاکت کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ڈالا گیا اب نبی کی زندگی کے نبی کے زندگی کے اوپر قیاس کر کے اب جس کو دیکھو وہی زندہ ہے شال پوش بھی زندہ ہیں چادر پوش بھی زندہ ہیں نقاب پوش بھی زندہ ہیں اب ایک اور پوش ہیں وہ بھی زندہ ہیں ہے کی نہیں بینگلور میں وہ بھی زندہ ہیں سب زندہ ہیں حضرت پوش بھی زندہ ہیں گوز بھی زندہ خواجہ بھی زندہ جتنے بھی للو پنچون جمراتی سب زندہ ٹینی روڈ پر ایک مستانی تھی مر گئی ہمارے بزرگ تھے نواب صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے سیکریٹری تھے جمعیت اہلہ حدی جمعیت القریش کے وہ کہا کرتے تھے باگل تھی دیوانی تھی مری وہی ٹینی روڈ میں اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے یہ تقدس کے راہوں سے گمراہیاں ہمارے بڑے غلطی نہیں کر سکتے بزرگ تھے خلاص اب جماعتوں کے بنانے والے اب یہ بات سمجھ میں آگئے آپ کے یہ وہ سساد کا جوڑہ تھا اور دوسرا عقیدہ دوسرا عقیدہ بھی تھا بہت سارے عقیدہ اسے بنائے ایک تو حیات النبی کا کہ نبی سانس ہم زندہ ہیں جس کی آج تک دیکھ رہے ہو دوسرا عقیدہ وہ بھی آج تک موجود ہے ہمارے سماج میں وہ عقیدہ بھی کیا ہے کہ جناب علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نسبی بھائی بھی ہیں چچیرے بھائی بھی ہیں فاطمت الزہرہ کے شوہر بھی ہیں حضرت حسن اور حسین کے باپ بھی ہیں اتنے بڑے اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس کا مولا جو علی جس کے مولا نہیں اس کا میں بھی مولا نہیں یا جس کے مولا ہم بھی اس کے مولا ہیں یا من کنتو مولا فالیون مولا میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں یا علی کا جو دوست ہے وہ میرا دوست المہم یہ بیان کر کر کے کہا نبوت کے اصل ذمہ دار تو حضرت علی تھے ارے وہ جبریل بھول کر کے ابو بکر کو دیکھے چلے گئے یہ عقیدہ بھی چل پڑا اور اس نے جو فساد برپا کیے آج تک امت مسلمان اس دہشت گردی اور اس فساد سے نہ نکل سکی اور آج تک اس کے وہ گمراہیاں اس کی مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں نے جس نے حضرت حسن کی بھی جان حضرت علی کی بھی جان لی بلکہ اس سے پہلے دامادِ رسول حضرتِ عثمانِ غنی کی جان لی پچاس دن تک بھوکے پیاسے مسجدِ نبوی کے بازو میں آپ کو قید رکھا گیا آپ کو شہید کیا انہیں مسجدِ نبوی میں عزام دینے والے سنو گوھر سے میری بات تلخ ہے کڑوی ہے تمہیں بڑا غرور آتا ہے بڑا دھوکہ آتا ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں عزام دیتے ہیں حج کرتے ہیں سب کرتے ہیں پھر ان کے پیچھے نماز نہیں چاہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں سمجھے بات آئی بولو سراسر کہتے ہیں نا درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر مومیاتو سنگ ہو جا دو غلی پالیسیاں اسلام میں نہیں چلتی لا الہ اللہ با ختم درد سال کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ سوائے ایک بس ون ٹو کے فیصلے ہیں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عزام دینے والے پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرنے والے انہی بلوائیوں نے انہی فسادیوں نے انہی لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا اور سینے پہ چڑھ کر تلوار سے مارا شہید کیا ان کی بیگم کو بھی سمجھ میں بات آئی کون تھے یہ پانچوں وقت کے نمازی مسجد نبوی کی انہی لوگوں نے داماد رسول یہ ایک داماد تھے دو بیٹیوں کی حضرت عثمان غنی چن چن کے مارا نبوت کے ایک ایک خاندان کے لوگوں کو حضرت علی کو شہید کیا انہی بلوائی سبائی یہودیوں نے انہوں نے ہی حضرت علی اور حضرت ام المومین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ کروائی جنگ جمل جس کو کہتے ہیں اور ہزاروں مسلمان تہتیق کیے گئے خون خون کے اندر لپٹے ترپے انہی سبائی یہودیت کے انہی تحریک نے انہی ناپاک اور نجس سازشوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ کروائی جنہیں جنگ سفین کہا جاتا ہے انہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا انہی لوگوں نے حضرت حسن کو شہید کیا انہی لوگوں نے حضرت عامیر معاویہ کو وہ خنجر مارا کہ جناب زندگی بھر پھر وہ اولاد کے لائق نہ باقی بچے انہی لوگوں نے کیا کیا آپ کو ہیسٹری بتاؤں یہ اندر کی وہ شر پسندیاں تھیں اندر کے وہ ڈاکو اور چور تھے اندر کے تحریکوں کے وہ موسس اور بانی تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے روضہ بھی رکھتے تھے اور مسلمانوں کا پیٹ کے پیچھے اس طرح سے اس طرح سے ان کو ان کو حیراغ بھی کرتے تھے ہمیں اپنوں نے اتنا نہیں ستایا ہمیں دوسروں نے اتنا نہیں ستایا یہودیت سرانیت نے سامنے آ کر کے اتنا نہیں ہم سے لڑائی گری جتنا ان خبیص ہمارے اندر کلمہ پڑھنے والے شیطانی تحریکات اور تنظیمات نے بھلایا اور آج بھی بات بلکل کلئر کٹ کرتے ہوئے آج بھی وہی جرسو میں آج بھی وہی بیکچریاز آج بھی وہی ناپاک کلے امت کے اندر کلبلاہت لوگوں کے ذہن و دماغوں میں پیدا کر کے امت کے اندر فتمیں اور فساد کر کے فرقے فرقے ٹکڑے ٹکڑے نوجوانوں کو بانٹ رہے ہیں تخصیم کر رہے ہیں اور اپنا گندہ کھیل چلا رہے ہیں میں مسئلہ کے اہلِ حدیث پر کیا گفتگو کروں پورا صبح سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مقررین تھے اللہ کے فضل سے سب ہونے مسئلہ کے اہلِ حدیث کے جو بھی جزیات پہ کلیات پہ گفتگو کی ہو تاریخ پہ اور اس کے منحج پر اور اس حدیث پر قرآن گو الحمدللہ آپ حضرات نے سنا لیکن ایک بات تتمہ کے طور پر آخری بات تتمہ کے طور پر اپنی بات کے اندر مضبوطی لانے کے لئے میں کہہ سکتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں یاد رکھو نہ سب لوگے تمہیں جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہیں پلٹنا پڑے گا اپنے ماضی کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا اپنے اسلاف کی طرف تمہیں تاریخ پڑھنا پڑے گی ورنہ یہ جو نظریات کے چکر میں آپ پڑھو گے یہ جو باطل تحریکات اٹھیں یہاں میں جو بیچ میں وعدہ کرتا آ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا یہ جو تحریکات اٹھیں یہ جو تنظیمات بنیں یہ جو جماعتیں بنیں بری نیتوں سے نہیں بنیں لیکن یہ بری ہو گئیں بعد میں کیونکہ اس لیے ان کی نیتوں کے اندر ان کی نیتوں کے اندر صلاحیت نہیں تھی فساد تھا بربادی تھی ان کی نیتیں خراب تھی انہوں نے ایک ایک شخصیتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کری ہماری فلانی شخصیت ہماری فلانی شخصیت ان شخصیتوں کے پیچھے چل کر گئی یہ کیا ہو گئے انہوں نے امبت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں باندیا سمجھ بات ہے تبلیغی جماعت نام لے سکتاں بولیے آپ نے ٹاپک کی وہ دیا ہے کہ بغیر نام کے مکملی نہیں ہو سکتا تبلیغی جماعت اس کے بانی محمد علیہ صاحب ہے اللہ ذی اللہ یعطی منہو اللہ علیہ سوائے نامیدی کے ان سے کوئی امید نہیں کیا سکتی انہوں نے اس کو بنایا ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میری نیت تھی اس دماعت کے بنانے کے لئے جاؤ جھوٹ بولنے والے پر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر لانت ہو یا تو میری بات غلط کرو یا اپنی کتاب سے وہ عبارت اور وہ لائن حضب کروالو لکھا انہوں نے کہ میری نیت یہ ہے کہ تعلیم اشرف علی صاحب تھانوی کی ہو اور محنت ہماری ہو محنت محمد علیہ صاحب کی ہو سمجھ بات آئی ہے ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لئے ان پیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو چماتے جن کو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ہنفی ہیں کوئی بات نہیں ہنفی ہو نہ شافی ہو کوئی خلط بات نہیں ہے ہمارا جھگڑا ہمارا مسئلہ سب سے پہلے بنیاد کا ہے عقیدے کا ہے ہم بھی ہنفی ہیں ہم بھی شافی ہیں ہم بھی مالکی ہم بھی حسینی ہم بھی قاضی ہیں ہم بھی ہیں شیخ عبدالقاضی جیلانی کے دیوان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب سنو لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ چنت پا جاؤ گے کہتے ہیں کرشن بن جاؤ چنت پا جاؤ گے میرے حبیب تو اعلان کر دے بل ملت عبراہیم حنیف ملت عبراہیمی پہ آ جاؤ اس دور کے کفار و مشرقین مچل گئے ہوں گے ملت عبراہیمی کے ٹھکے دار ہم ہیں ملت عبراہیمی زمزم پلانے والے ہم جاروب کشی جھاڑو مارنے والے ہم چراغ بطی کرنے والے خورش مکہ اہل مکہ جس کو چاہیں کپڑا دیں تو پہنے عمرہ کرے حج کرے جس کو چاہیں اجازت دیں جس کو چاہیں نہ دیں پورے ٹھکے دار ملت عبراہیمی کعبے کے تعمیر کرنے والے ملت عبراہیمی خوش 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 ہوئے کی نہیں ہوئے بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے عبراہیمی کے دین پہ آؤ ہم تو ہیں دین عبراہیمی پہ لیکن جو چیز فرق کرتی ہے جو ماں بہر امتیاز ہے اسلام میں اور کفر میں جو نومن میں اور کافر میں مشرق میں فرق کرتی آگے سنو رب نے وہ شک بھی مٹا دیا اور میرا رب کسی بات کو گنچلک نہیں رکھتا ہماری تمہارے مولویوں کی تقریروں کی طرح کہ جناب رام بھی خوش رحیم بھی خوش کسی زمانے میں ایک خطیب بغدادی ہوا کرتی تھے یا کون سے ابن چوزی کہتے ہیں کہ ان کی تقریروں میں شیعے بھی خوش اور سرنی بھی خوش ہوتے تھے شیعے بھی خوش اور سرنی بھی کہنے کہنے شیعے کہتے تھے ہمارے امام ہمارے مولانا سارا ہیں آج بھی کچھ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں ہر ایک سمجھتا ہے یہ ہمارے ہی شیعے کہتے تھے یہ ہمارے مولانا ہے سرنی کہتے تھے ہمارے مولانا ہے اور ایک دو آدمی ان کی تقریر میں نہیں ہوتے تھے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا تقریر کرتے تھے جب تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ لوگوں نے کہا اچھا پتہ لگاؤ یہ شیعے کے مولانا ہے یا سرنی کے مولانا ہے تو کہا کی ٹھیک ہے ان سے سوال کرو ان سے سوال کرو کی ان سے سوال کرو علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں سوال کیا کرو علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہیں اگر سنی ہوں گے تو کہیں گے ابو بکر افضل ہیں اور اگر شیعہ ہوں گے تو کہیں گے علی افضل ہیں سوال آیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت بڑے خصیب تھے انہوں نے سوال بڑھا اور کہا جس کی بیٹی جس کے نکاح میں ہے وہ حفظل ہے آپ شیعوں کی بھی مٹھائیاں اڑ گئیں سنیوں کی بھی مٹھائیاں اڑ گئیں انہوں نے بھی تالیاں پیٹنا شروع کرنی انہوں نے بھی جو ہمارے امام کہا کیا انہوں نے جس کی بیٹی جس کے عقد میں ہے کیا ہے وہ حفظل ہے اللہ اکبر نبی کی بیٹی فاطمت الزہرہ علی کے عقد میں علی افضل شیعہ سمجھ گیا ہماری تعریف ہو گئی اور ابو بکر کی بیٹی نبی کے عقد میں نبی نے کہا جس کی بیٹی جس کے عقد میں ہے وہ حفظل تو ابو بکر حفظل اس طرح سے دونوں کی ایسے نہ بنو ایسے نہ بنو صاف کھلی بات کرو میرے رب نے کہا کیا یہودی بن جاؤ انہوں نے کہا جنت پا جاؤ گے نصرانی بن جاؤ جنت پا جاؤ گے قبل ملت ابراہیم قل اے نبی کہتو نہیں نہیں یہودی نہ بولو نصرانی بن جاؤ لیکن ملت ابراہیم پہ آؤ ملت چار جماعتیں اس وقت بھی تھی پانچ تھی پانچ مذاہب اس وقت بھی تھے خیر وہ ایک الگ ٹوپک ہے قبل ملت ابراہیم کی ملت پہ آؤ مشرقین مکہ بھی خوش اچھا ابراہیم کے دین پہ تو ہم ہیں آگے اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفوں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَمَا كَانَ جاؤ دنیا کے تمام تحریکوں سے اور تمام جماعتوں سے دینی جماعتوں سے جماعت اسلامی کو میں دینی جماعت یا اسلامی جماعت نہیں مانتا یہ دینی جماعت نہیں ہے یہ سیاسی جماعت ہے کونسی جماعت ہے اس نے دین کا لبادہ اڑھ کر کے چھوڑے مارے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کچھ بھی کریں لیکن اسے دینی سمجھنا بھی گمرائی ہے میرے نزدیک جماعت اسلامی کو دینی جماعت سمجھنا بھی کیا ہے اس کا منحج سیاست ہے تو جاؤ جدری بھی تینی تنظیم جماعتیں ہیں میرا دعویٰ ہے تم اپنی دعوتوں میں اعلان کرو کہ ہماری دعوت یہ ہے اور میں مشرک نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے بولو میرا عقیدہ مشرکانہ دیکھ سال کیلئے نے ماں ملا صاف ہے کہہ دو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں آ جاؤ نکالو اپنی اپنی کتابیں جدری بھی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ثابت کرو تمہاری کتابوں کے اندر شرک ہے کی نہیں ہے اور جاؤ ہم تمہیں یہ بھی چیلنج کرتے ہیں علماء کی موجودگی میں اہلِ حدیث کے ممبر سے کہ اہلِ حدیث کا کوئی ایک عقیدہ کوئی ایک عمل سنتِ رسول یا کتاب اللہ ایک عقیدہ تم بتاؤ اس کے خلاف ہے ربِ کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا توبہ پہلے کرنے کے لئے تیار ہوں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی یہ ہیں تمام تحریکات اور تمام تنظیمات اور تمام جماعتوں میں ماں بہل امتیاز جس طرح اسلام نے عقیدہ بتایا تمام ادیان تمام ملل تمام دھرم وہ بھوزیسٹ ہو وہ جینسٹ ہو وہ ہندویزم ہو وہ کرسچنیزم ہو وہ یہودیزم ہو دنیا کے جتنے بھی مجوسیت جتنے بھی دھرم ہیں سب کے ہاں چوری حرام ہے سب کے ہاں بلاتکار حرام ہے چب کے ہاں جھوٹ بولنا غلط بات ہے سب کے ہاں ایک دوسرے کے حق کو مارنا غلط بات ہے کسی دھرم نے کسی کی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر غلط نظر اٹھانے کا ایک کی اجازت نہیں دی ہے اسلام میں بھی ہے یہی بات پھر کونسی وہ بات ہے اسلام کی جو تمام دھرموں سے اسے الگ کرتی ہے جاؤ وہ ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر شرک موجود یہ ہے اور یہی امتیار یہی اہل حدیثیت ہے اسی لئے ہم مسلمان ہمارا دین اسلام ہے بات سمجھ میں آئی یارو عزیز آنے محترم بس میں میری آواز ساتھ نہیں دے رہی مسلسل کئی ہفتوں سے دورے دورے تغرینے تغرینے رات کو اٹھائی تین بجے میں پہنچوں اس جلسے کے لئے اللہ نے موقع دیا آپ حضرات کی محبتیں اور آپ حضرات کا خلوص اتنے دیر پر بولنے کے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی محبت کو جاگزی فرمائے اور اللہ ہمارے بچوں کی ہمارے آل کی ہمارے اولاد کی صحیح دین اور صحیح منحج پر قائم و دائم رہنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں شرک و خرافات جیسی غلاظتوں سے محبوظ رکھے اور ہمارے آل اولاد بھی بچوں کی حفاظ فرمائے آمین یا رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ